قومی ترانے پر افغان کونسل جرنل کھڑے نہیں ہوئے یہ سوال عمران خان تک جا پہنچا ہے جس پر عمران خان نے صحافی کو کیوں ڈانٹا ساتھ حکومت نے کیا رد مل دیا ہے افغانیوں کو لے کر اس ایکٹ پر یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اب عمران خان نے کل ترمیم کے حوالے سے صحافیوں سے بات چیت کی اسی میں ایک صحافی نے افغانستان سے متعلق بھی عمران خان سے سوال کر لیا تحافی نے سوال کیا کہ افغان کونسلر علی امین گنڈاپور کی طرف سے بلائی گئی کونفرنس میں قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے جو سفارتی عداب کے خلاف ہے اس سے پہلے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس پر وضاحت دے چکے ہیں کہ کیونکہ وہ میوزک کے ساتھ چلایا گیا تھا قومی ترانہ تو افغانستان کی نئی طالبان حکومت جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے کہ میوزک کو وہ صحیح نہیں سمجھتے اور اس کے احترام میں وہ کھڑے نہیں ہوتے کونسلر جنرل جو تھے وہ کھڑے ہو جاتے اب عمران خان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ چھوڑو اسے یہاں ملک کے اور بہت بڑے ایشوز ہیں ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور تمہیں اس کی پڑی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں عمران خان بھی ٹھیک ہے کہ ایک طرف ملک جو ہے وہاں آئین جو ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی کہ الیکشن کمیشنر اور پاکستان جو ہے وہ آئین پر عمل نہیں کر رہا ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین پر عمل نہیں کر رہی حکومت آئین پر عمل نہیں کر رہی بنیادی حقوق نہیں ہے عوام کے پاس اس سے بڑا ایشو تو نہیں ہو سکتا کہ افغان کونسل جنرل جو ہیں وہ قومی ترانے پر کھڑے نہیں ہوئے یہ اس سے بڑا ایشو نہیں ہو سکتا اس لیے عمران خان نے صحافی کو ڈانٹا کہ پاکستان میں بہت سے بڑے مسائل ہیں اور تمہیں صرف اس مسئلے کی پڑی ہوئی ہے جبکہ اس معاملے میں افغانستان نے جو ہے اپنا رد عمل بھی دیت اور وضاحت بھی دی تھی کہ اس میں گانا تھا اس وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہوئے جبکہ پاکستانی حکومت نے اس وضاحت کو مسترد کر دیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ افغان کونسل جنرل کی جانب سے پاکستان کے قومی ترانے پر کھڑے نہ ہونے سے متعلق افغانستان کے وضاحت کو مسترد کرتے ہیں ہم نے اس معاملے پر افغان انتظامیہ کے سامنے اپنا احتجاز ریکارڈ کروایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی ملک قومی ترانے کی بے حرمتی عالمی قوانین کی خلاورزی ہے میزبان ملک قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی عداب کی ہی خلاورزی ہے افغان کونسل جنرل اس وقت پاکستانی ویزے پر مجود ہیں اور ایک سفارتکار کا سٹیٹس انجوائی کر رہے ہیں سفارتی سطح پر مجود ہر شخص کو قومی ترانے کا احترام کرنا چاہیے